موسیقی تو بہت منکرین حدیث کی طرف سے اس کے خلاف بڑی جو ہے ایک مہم چلی تھی کہ ختم کیا جائے اس کو یہ خامخواہ جو ہے خرچ ہوتا ہے بہت بڑا اور ضائع ہوتا ہے گوشت اتنے بڑے پرمانے پر گوشت ہوتا ہے کھایا نہیں جاتا اچھا ایک دمانے میں فریج بھی نہیں تھے یہ بھی نہیں کہ آپ محفوظ کر دیں گوشت ضائع بھی ہو سکتا تھا اور بھی چیزیں جو ہے گوشت کی وہ صحیح طور سے استعمال نہیں ہوتی تھی تو اس کے اوپر بڑا پروپیگنڈا ملکنی نے حدیث کرا کہ یہ جو ہے قربانی صرف حج کے موقع پر ہے میں اس کی نفی کے لیے آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ سورہ حج کے اندر جو دو رکوع ہیں ایک چوتھا ایک پانچوں چوتھے رکوع میں بھی قربانی کا ذکر ہے پانچ میں بھی قربانی کا ذکر ہے یہ ایک دم جو ہے ایک جگہ پر جو دو طرح کی قربانیوں کا ذکر ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے چوتھے رکوع میں وہ مناسق حج کے ساتھ اس کا ذکر ہے وہاں جو فرمایا گیا وہاں پہ قربانیوں دو پھر اللہ کا نام لو ان جانوروں پر جو اللہ نے تمہیں عطا کیے ہیں ان جو معین دنوں کے اندر دو اور پھر اس میں سے خود بھی کھا اور جو ہے جو جیسے صدقہ کا گوشت ہوتا وہ نہیں ہے وہ قربانی کا گوشت ہے اس میں سے آپ خود بکھائیں اور قرباء کو کھلائیں غریبوں کو دیں مساکرین کو دیں تو پورا حکم آ چکا چوتھے رکوع کے ذکر پانچوں اور حکم پورا کا پورا جو ہے وہ عید الازعہ پر ہے میرے نمزی یہی حکمت صوم کے بارے میں ہے کہ وہاں جب ایک حکم تقرار کر کے آ رہا ہے کہ پہلے فرما دیا گیا اگر بیمار ہو اور یہ یہاں کہ سفر پر ہو تو تعداد دوسرے دنوں میں پوری کرے پھر کیا مجھے دوبارہ آ رہا ہے کیوں یہ تو عدمی اعتبار سے یہ کلام کا عیب شمار ہوتا تقرار بلا کسی سمب کے نہیں سمب کے بغیر نہیں وہاں کیا تھا وہاں ان دو ریائتوں کے ساتھ تیسری بھی شامی تھی کہ اگر صحیح ہو اب مقنیم ہو پھر بھی روزہ نہ رکھو تو ایک مسکرین کو کھانا کھلا دوں یہ ریائت ختم ہوئی ہے رمضان کے روزے کے ساتھ اب رکھنے پڑے گا روزہ اور اگر بیمار ہو آیا سفر پر ہو تو ٹھیک ہے دوسرے دنوں میں پورا کرو پورا کرنا لازم ہے تو یہ چیز جو ہے یہ در حقیقت کسی وجہ سے ہوتی ہے بلکل یہی بات ہے سورہ حج کے چوتھے رکوں کے اندر وہ جو قربانی ہے حج کے ساتھ اس کا ذکر آج با اب سنیے یہ جو آرہا ہے فرمایا ولکل امت جعلنا منسکن ہر امت پر ہم نے ایک جو ہے قربانی کا معاملہ نازل دو جو ہے فرض کیا میں نے تو جاں شروع میں کہا تھا کہ سونگ اور حج میں کچھ مشابہتیں ہیں دیکھئے سونگ کا حکم بھی آیا تھا تو کس طور سے آیا تھا اہل ایمان تم پر روضہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے کہ فرض کیا گیا تھا ان پر جو تم سے پہلے تھے یہاں پر اسی حوالے سے باقص ہو رہی ہے کہ مسلمانوں یہ قربانی صرف تم پر فرض نہیں کی جا رہی ہے یہ تو ہر امت پر ہر نبی ہر رسول کی امت ولکل امت جعلنا منسکر لیذکر اسم اللہ علیہ تاکہ وہ نام لیں اللہ کا جو کس اللہ تعالیٰ نے انہیں رسل لیا ہے یہ چوپائے جو ہیں ہیوانات قسم کے ان پر اللہ کا نام لے کچھ ری پھیری جائے اللہ کے نام سے ان کو نبا کیا جائے فَإِلَٰهُكُمْ لَهُ وَحِدُ فَلَهُ أَسْلِمُ تو یہ جان لوگ اس قربانی کی اصل روح کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تمہارا ایک الہ ہے اسی کے سامنے تمہیں سر جھکانا ہے یہ روحِ تقویٰ اگر نہیں ہوگی تو یہ قربانی بیمانی ہو جائے گی نماز و روضہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ریچولز بن جائیں اب یہ بھی ہوتا ہے بیس بیس پچیس پچیس جار کے بکرے جو ہیں وہ لوگ لیتے ہیں پھر ان کو گھوماتے ہیں پھر آتے ہیں ان کے اپنے ریشمی چادریں چڑھاتے ہیں جو ہے وہ بیندی لگا کر بارالو وہ چیزیں جو ہے یہ اظہار اس طرح کا یہ تو پسندیدہ نہیں ہے تو یہ تو لوگوں کو دکھانے کی بات ہے اور اپنے پیسے کی جو ہے اپنی دورت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے لیکن یہ ہے کہ بہرحال قربانی انسان کرے اور یہ کہ اس کے اندر روح جو ہے تقویٰ کی وہ موجود ہوگی ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے کہ جو اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں خوشو اور خضو کے شکر اختیار کرتے ہیں وہ لوگ جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دنی درس اٹھتے ہیں اور صبر کرنے والے جبکہ ان سیدوں پر جو اللہ کی طرف سے اُن پر آگئے ہیں وہ مسئیبتیں کوئی تقالیف اور نماز کو قائم کرنے والے اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے یہ ایک نظام ہے پورا کا پورا جنس آیت میں بیان کر دیا گیا اس کا ایک جز جو ہے وہ یہ بھی ہے یہ قربانی کا معاملہ جو ہے یہ بھی ہم نے ہر امت کے اوپر فرض کیا ہر امت جو ہے اس کے اوپر لازم کیا گیا اور یہ مسلمانو آج تم پر بھی لازم کیا جا رہا ہے اور یہ جو قربانی کے اونٹ ہیں یہ خاص طور پر چونکہ عرب میں تو اونٹ کی قربانی ہوتی تھی دوسرے جانور تو وہاں کم ہوتے اور بارہ اور ان کی قیمتی بتا بھی اونٹ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے شائر میں سے یہ اونٹ جو ہے یہ قربانی کا اونٹ ہے یہ مکرے لے جائے جا رہا ہے یا یہ مکرے اور یہ مینڈے جو ہیں یہ قربانی کے ہیں یہ وہاں جا رہا ہے تو یہ بھی گویا کہ ایک طرح سے اللہ کی نشان گیا بن جاتا ہے ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ایک تصور اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ذہنی رشتہ قائم ہوتا ہے لیکن فیہا خیر تمہارے لئے اس میں خیر ہے بھلائی ہے جناسے جب وہ جاتے تھے حج کو لئے تو جو بھی ان کے ساتھ دودھ دینے والا جانور ہے قربانی کی نیت ہے لیکن دودھ جو ہے اس کا استعمال کر سکتے اندرمیان میں اور بھی کوئی اگر ان کی کوئی چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہو لیکن فیہا خیر فَسْقُ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا تو اب ان کا اللہ کا نام لو اس کے اوپر صواف صفے باندھ کر وہ اوٹ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو نہر کیا جاتا ہے آپ کو معلوم ہے زبا نہیں ہوتا دوں اوٹ کتنا بڑا جانور ہے گردن کتنی موٹی ہے اس کا زبا کرنا بڑا مشکل ہے نہر کہتے ہیں اس کو کھڑا ہے اوٹ اور ایک برچہ چھوٹا تھا برچہ ہے جو اس کے یہاں گردن کے یہ جہاں آ کر دونوں حسنیہ ملتی ہیں وہاں پر بارا جانتا ہے اور یہاں سے جو بہت بڑی وین ہے وہ در حقیقت اوٹا